اسلام علیکم رحمت اللہ علیکل حال صحابہ کے زمانے میں سب سے پہلے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو تین جگہ صحابہ اکرام عام طور سے پائے جاتے تھے بلکہ اس سے پہلے اس سے پہلے صحابہ اکرام مدینہ میں موجود تھے اکثر صحابہ بعض کے مطابق بارہ ہزار صحابہ غالباً مدینہ میں موجود تھے علیکل حال اکثر صحابہ مدینہ میں موجود تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان میں سے ان میں سے بعض صحابہ بعض شہروں کو نکل گئے کوئی جہاد کی غرض سے کسی نئے علم سکھانے کے لئے سفر کیا تو اس طرح سے صحابہ اکرام الگ الگ جگہوں پر گئے لیکن اس کے باوجود مدینہ میں سب سے زیادہ تعداد موجود تھی مدینہ میں اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی صحابہ جن جن جگہوں پر گئے ان میں سے مشہور مشہور جگہوں میں سے ایک تو مکہ مدینہ میں تو تھے ہی کوفہ آئے مصر گئے اب جو صحابہ مدینہ سے باہر نکلے ظاہر سے بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے میں تمام صحابہ برابر تو نہیں ہے کسی نے زیادہ لیا کسی نے کم لیا کسی نے بہت کم لیا تو وہ صحابہ جنہوں نے زیادہ زیادہ علم لیا تھا وہ کئی ایک شہروں میں چلے گئے جن میں سے قابل ذکر تین شہر ہیں مکہ مدینہ کوفہ مکہ میں عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہما تھے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مدینہ میں حضرت ابو حریرہ حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ اکرام تھے خود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سب تھے کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اب صحابہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر ایک کا علم ایک جیسا نہیں تھا تو جہاں جہاں یہ لوگ گئے وہاں وہاں جو باہر نکلے ان کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں وہاں چونکہ جگہ نہیں تھی تو مسائل بھی نینے آنے شروع ہوئے تو صحابہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ان مسائل میں ظاہراً کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کے مطابق فتوہ دیا جائے لہذا انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کے حساب سے فتوہ دیا مدینے میں یہ معاملہ کم ہوا اشتہاد کا کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد جو چیزیں تجدید ہوتی ہیں نئی چیزیں آتی ہیں وہ بہت کم آئی وہ تمام چیزیں پرانی ہی تھی سب لوگ بھی پرانے تھے سب کچھ پرانا تھا تو اتنے زیادہ واقعات نئے نہیں آتے تھے جس کی بنیاد پر اشتہاد کیا جائے چند ایک مسائل آتے تھے تو اس میں صحابہ کی بڑی جماعت اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جماع ہوتے تھا اس میں اشتماع ہو جاتا تھا اب جن صحابہ نے دوسری جگہوں پر اپنا اشتہاد کیا اب یقینی بات ہے جب اشتہاد ہے تو صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ 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 کہ جب کوئی حاکم یا کوئی قاضی اشتہاد کرتا ہے تو یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا کہا کہ اگر صحیح ہوگا تو دورہ ثواب ہے اور اگر غلط ہوگا تو ایک ثواب ملے گا ایک اہرہ جس کو کہتے ہیں تو صحیح اور غلط دونوں ہوا جن جن صحابہ نے اشتہاد کیا کیوں کیوں ہوا غلط کیوں ہوا کیونکہ بعض وہ حدیث جو ان کے علم میں نہیں تھی دوسرے صحابہ کے علم میں تھی یا جو مدینہ کا محول تھا کہ صحابہ سب موجود تھے ادھر اور مل جل کر اگر کسی کو ایک حدیث نہیں معلوم ہوتی تو دوسرا آکر بیان کر دیتا تو انہیں حدیث کا علم ہو اس وجہ سے کئی ایک مسائل میں سنیں گے یا دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں آخر انہیں ایسا کہنے کیونکہ پیش آئی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں اس مسائلے میں کوئی حدیث نہیں جانتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ہو یہ یہ اصل اس قول کے پیچھے یہ پس منظر ہے تو صحابہ نے اپنے اشتہات سے فتوہ دیا کبھی صحیح ہوا کبھی غلط ہوا جہاں جہاں کہ لوگ تھے جیسے مکہ کے لوگ ان کے فتوہ کو لے کر عمل کرتے تھے کوفہ کے لوگ حضرت ہر کوئی اپنے اپنے مفتی کے بات کو مانتا تھا پھر اس کے بعد لوگوں نے خاص کا جو طلب علم تھے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا خصوصا مدینہ کا تو جب مدینہ کا سفر کرنا شروع کیا تو انہوں نے وہاں بہت ساری ایسی احادیث پائی جو اپنے شہر میں انہوں نہیں پائی تھی جس کی وجہ کر تابعین میں بہت سارے آپ کو یا کئی ایک ایسے علمہ مل جائیں جنہوں نے جو کوفہ کے ہوتے ہوئے ان کی رائے جو ہے وہ اہل الحدیث والی ہے تو کیوں ہے ایسا کیونکہ انہوں نے سفر کیا جا کر علم لیا مدینے میں جا کر علم حاصل کیا اور کئی ایک ایسے تابعی ہیں جو کوفہ کہتے اور مدینے میں بھی جا کر علم حاصل کیا تو انہیں وہ احادث مل گئی اب جب یہاں سے کوئی سفر کر کے مدینہ جاتا تھا اور پھر اسے کوئی حدیث ملتی تھی اور دیکھتا تھا کہ ہمارے جو فتوہ ہے وہ اس کے برعکس ہے تو وہ اس فتوے کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتا تھا تو یہ ایک خلاصہ ہے اس زمانے کی صورتحال کا اس زمانے میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو فتوہ دے دیا ہے اب تم میرے فتوے سے باہر نہیں نکل سکتے چونکہ میں تمہارا مفتی ہوں اس لئے تم صرف میری بات مانو بے دوسرے کی بات نہیں مان سکتے دوسرے کا قول نہیں لے سکتے اور دوسرا خواہ کوئی حدیث ہی بیان کہ تم اس کو موجود ہیں کہ کوئی شخص کسی صحابی سے فتوہ پوچھتا تھا اور پھر وہی فتوہ دوسرے صحابی سے جا کر پوچھا دوسرے صحابی نے پہلے صحابی کے مخالف فتوہ دے دیا اور حدیث بیان کی تو وہ آدمی پہلے والے صحابی کے پاس آتا تھا کہ یہ دیکھئے فلانے ایسے ایسے کہا اور یہ حدیث کہی تو کئی ایک صحابہ سے رجوع بھی صحابی تھے کیوں ایسا ہوتا تھا کیونکہ جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ وہاں حدیث پائی جا رہی ہے اور ہم کو حدیث کے حساب سے بتایا جا رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ باقی سب غلط ہے تو ان کو معلوم تھا کہ ہمیں ماننا ہے حدیث قرآن اور حدیث کو اس لیے اس زمانے کا جو اختلاف تھا وہ اختلاف تب تک تھا جب تک کہ دلیل سامنے نہ آ جائے دلیل سامنے آتی تھی اختلاف ختم اس کے بات جو بیچ میں کئی معاملات ہوئے کئی ایک دور آیا تو میں اس تعلق سے اگر بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اس میں کئی ایک باتیں آتی ہیں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو ان سب بات چھوڑتے ہوئے احمی اربع کا جب زمانہ آیا خصوصاً امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد رحم اللہ جميعاً ان کا زمانہ آیا تو اس وقت تک دو طرح کی فقی جماعت تھی فقی جماعت دو طرح کی تھی ایک اہل الحدیث کی فقی جماعت اور ایک فقہہ کی فقی جماعت اور دونوں میں بنیادی فرق جو تھا کئی ایک ایسے فرق تھے کئی ایک لیکن بنیادی فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ اہل حدیث مطلب بہت زیادہ اشتہادات کو صحیح نہیں سمجھتے تھے یعنی اب اشتہاد پہ اشتہاد اشتہاد پہ اگر بہت ضروری ہے اگر جسو کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے اشتہاد تو کام رک جائے گا مسئلہ بلکل خراب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اہل حدیث میں اشتہاد کو جائز خاموش ہو تو ایسی صورت میں اشتہاد کی طرف جائے جائے گا لیکن جو کوفہ کہتے اور جو فقہ تھے وہ ہر مسائل میں اشتہاد شروع انہوں نے کر دیا حتیٰ کہ اشتہاد یہاں تک پہنچ گیا کہ جو مسائل ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان میں بھی انہوں نے اشتہاد شروع کر دیا جس کو اس زمانے کے اہل الحدیث نے اس پر نقد کیا دوسرا جو فرق بنیادی فرق تھا اہل الحدیث اور فقہ میں یعنی فقہ اہل حدیث میں اور جو فقہ کوفہ تھے ان میں کہ ان میں سے کئی ایک تھے کوفہ کے فقیوں میں سے جو نس دلیل کے مقابلے میں بھی رائے کو ترجیح دے دیتے تھے ایسا بہت سارے مسائل میں نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں ایسا ہے اسی طرح بعض حدیث کو خبر واحد کہہ کہ وہاں پر رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے تھے اور جبکہ اہل الحدیث کا یہ معاملہ نہیں تھا حدیث چاہے خبر واحد ہو خبر مشہور ہو حدیث اگر صحیح ہے تو عمل کیا جائے گا یہ اہل الحدیث کا کہنا تھا جبکہ فقہ کوفہ جو تھے وہ ایسا نہیں کہتے تھے تو یہ بنیادی اختلافات تھے اچھا یہ جو چاروں اہمہ کا مذہب آیا ان چاروں اہمہ کے مذہب کے آنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ان چاروں اہمہ میں سے کسی نے اپنا مذہب یہ نہیں کہا کہ تم میرا مذہب کو اختیار کرو یا میں ایک مذہب بنا رہا ہوں لوگوں نے ان کے علم کو دیکھتے ان کے طالب علموں نے ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنا شروع کر دیا یا طالب علم کے طالب علم ہونے تو کیا ہوا کہ ایک مذہب سمجھ لیا گیا تو جب یہ مذہب بن گیا تو اس کے بعد جو اس کا جو فرق پیدا ہوا صحابہ کے اختلاف اور ان چاروں مذہب کے اختلاف میں وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ کے اختلاف میں کسی بھی صحابی کے قول کو اس طرح سے ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے قول کو نہ لیا جائے ایسا نہیں تا صحابہ میں اختلاف تھا ہر جگہ الگ الگ فتوے ہو سکتے تھے وہ وجہات کی وجہ سے لیکن صحابہ نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یا اپنے شہر والوں کو یہ نہیں کہ تم دوسرے شہر والوں کو نہیں مان سکتے ہو تم دوسرے شہر والوں کے دلیل کو بھی نہیں مان ہو گئے لیکن مذہب اربع والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک مذہب کا ماننے والا ہے تو وہ دوسرے مذہب کی بات کو نہیں مان سکتا ہے حتی کے دلیل تک نہیں مان سکتا یہ مذہب والے کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے اس لئے یہ قیاس کرنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان جو مختلف شہروں میں مختلف اقوال تھے اور مختلف آرہ تھی تو ان کا اختلاف اگر قابل اعتراض نہیں اور قابل نقد نہیں اور مطلب برا نہیں تو امی اربع کے ماننے والوں کا جو اختلاف وہ کیوں برا ہے یہ بنیادی فرق اور سبب ہے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی خبر واحد کو ایسا نہیں کہ لوگ حجت اور دلیل نہیں سمجھتے تھے لیکن فقہ میں بعض ایسے ہیں جو اس کو حجت دلیل نہیں سمجھتے اسی طرح صحابہ کرام میں سے کوئی بھی تقلید کو واجب نہیں کہتے تھے لیکن مذاہب اربع وارے اس کو واجب کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا بڑا فرق ہے تو اس لیے ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے واللہ وعلم